جس بہن کی گوت میں میں بڑی ہوئی تھی اور اس وقت سانب باجی میری گوت میں آخری سانسے لے رہی تھی ایک سب انسپیکٹر بیٹھا تھا کہا کہ یہ تو آپ کو آپ کی وائف کے مرڈر کے کیس ملائے میں نے کہا میری وائف تو گھر میں زندہ ہے مجھے انٹیرم میٹنگ کا ایک شیڈیول دیا گیا جس کے مطابق ہر دوسرے اور چوتھے ہفتے کو دو گھنٹے کے لیے میں اپنے بیٹے سے صرف کورٹ پرمیسز کے اندر ہی مل سکتا تھا جس سانب باجی کا کیس ہے اس میں آئی ویٹنس میں ہوں وہ کیس سندھ میں ہے جیکمباباد میں تو وہاں میں جان نہیں سکتی کیونکہ پہلے ہی میرے پورے خاندان کو سندھ میں مار دیا کیا ہے اب ان کے پاس پروسیکوشن نے نہ نکہ نامہ پیچ کیا ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا میں اپنے بیٹے کے سکول کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی کیسی ایجوکیشن چل رہی ہے یہ کیسی نہیں اس کے ہیلتھ کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے جو ہمارے قبیلے کا سردار سردار شانواس خان عمرانی کے ایک جرگہ کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ نایاب جب اپنی بہن کے قتل کے کیس میں راضی نامہ دے گی صلاح کرے گی تو پھر ہی اس کو شیئر دیا جائے گا آج میں بائیس سال سے انصاف کی تلاش میں ہوں موسیقی موسیقی موسیقی